اچھا جی چیف سیکریٹری پنجاب زاہد دختر زمان صاحب کی جانب سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے اور اعلان یہ ہے کہ اس موق سے نمٹنے کے لیے صوبے میں چنگچی رکشیوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر دیا گیا اچھا دکھرو اچھا دکھرو توبہ کرو اچھا دکھرو کو فکر نہیں باتا اچھا اپنے رکشے کی طرح اس کو یہ بھی نہیں سمجھا رہے کہ میں بول کیا رہا ہوں جس طرح رکشے کی سمجھ نہ آتی اس نے آرکھ سے جانا کی طرح ہے اچھا دکھروز کیا قیر ہے اچھا دکھروز کیا کہنے والا تھا کہ رکشے سے زیادہ اس کا اپنا شہر ہے چنگچی آؤ بیٹھو پہن جی بچ موڑ تو ہوت روڑ تو چنگچی لگزری سواری بہو جی چھے سواریاں بٹھاؤ گیٹ ون فری پہن جی میکینک فہت ہو جنگی راب دا باستہ بند نہ کرو یہ ہے کون جی تو نو عزیزی یہ جو شور مچا رہے ہیں ابھی یہاں پہ بیٹھ کے یہ ایک تو ہے چنگچی ڈرائیور اور دوسرا وہ ہے جو یہ چنگچی بناتا ہے اس کی باڈی یعنی موٹر سائیکل اور باڈی کو جوڑ کے یہ چنگچی بنانے والا میکینک ہے یہ اور میں جناب بلہ مکینک ہو اکثر فرقشاپوں کے بلے ایسے ہی ہوتے ہیں والے میں آپ کو کسی کا نام ملے نا بلہ وہ شکل سے لگتا بھی یہ بلہ فرقشاپ کا جو بلہ ہوتا ہے بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ پائی جی تسی کس پاس یوں بلے ہو امیر جی بلہ مکینک ہے جی تو کولو بھی پوچھو گے میرا دس ہے گا میں نے چنگچی کو کوری پا کے بھی کھا چنگچی ٹھیک ہو جنہا ہے نہیں تو تم چنگچی کو جھوڑ دو نا تم اپنے بچوں کو کوری ڈالا کرو اور کام کرنا جھوڑ دو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے اصل کشمن تو تم ہو ٹریفک کے بھی اور محولیات کے بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چنگچی ہے نا جس پہ چھے سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں اس کا انجن مسا مارکے دو سواریوں کے لوڈ کو اٹھانے والا ہوتا ہے جب اس پہ چھے سواریاں بیٹھ جاتی ہیں تو نوائس پولوشن بھی اور ائر پولوشن دونوں ہی اس سے پیدا ہوتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہو عزیزی اسے بند ہونا چاہیے تمہارے ہاتھوں کے توتے بالکل اڑنے چاہیے تم جب سڑک پر چنگچی چلاتے ہو تو چنگچی نہیں چلا رہے ہوتے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ فائٹر جیٹ اڑا رہے ہو سڑک کے اوپر دائیں کا پتہ نہ تمہیں بائیں کا پتہ نہ تمہیں آگے کا پتہ بہو جی اس گلوں نے سانو شاہباز ملنی چاہیے دیئے پیسے اسی تک شدے لینے ہاں سواری اسی جیٹتیں چھٹکیں آنے ہاں جی ملکہ اس بات کی شاہباز ملنی چاہیے ٹرافک قوانین کی تم خلاف فرضی کرتے ہو لائسنس تمہارے پاس نہیں ہوتا چنگچی تمہارا ریجسٹرڈ نہیں ہوتا تم کسی گاڑی کو نہیں دیکھتے ہو کہ دائیں سے کوئی گاڑی آ رہی ہے جب دل چاہتا ہے اوورٹیک کر لیتے ہو تم کسی گاڑی میں جا کے جو اب اپنی چنگچی کو ٹکرا دیتے ہو تمہیں تو کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہے کیسی شاہباز ایسے فرید صاحب آئی ایم ساری ایک گال اردو چنی مکڑی اوٹ کو گے دیتا ہوں تشاڑ دو عزیزی بھائی جان مجھے اس سے پہلے ہی بڑا غصہ ہے میں جب بھی چنگچی میں بیٹھتا ہوں چنگچی آگے سے چوکا جاتا ہے واہ 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 چوکا ہو بے تو آہا ہاں انہوں چوکا ہی جانا چاہیدہ سی جس چنگچی تو جو لوڈ ہو گیا وہ چوکا نہ جائے تو اور چوکا جائے آپ حیران ہوگے کہ چالیس سے پچاس ہزار یہ چنگچی رکشہ موجود ہے لاور میں نو سو غیر قانونی ورکشاپ بھی تو ہیں جو انہیں بنا رہی ہیں نو سو ورکشاپ پہ یہ خبریں اب تو چل رہی ہیں سب کو پتا ہے نو سو ورکشاپیں ہیں جو یہ بنا رہی ہیں نہ ان کے پاس کوئی گورنمنٹ کی کوئی ریجسٹریشن نہ کچھ بس بنتا جا رہا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی لوگ چپ کے حفیم بنا رہا ہو یا چرس بنا رہا ہو جس کا آپ کوئی نام کوئی کمپنی کا کوئی ریجسٹریشن کوئی آگے جو بنا رہے ہیں اس چیز کی کوئی ریجسٹریشن وہ کوئی ریکگنایز ہو کوئی چیز ایسی گورنمنٹ کے کاغذوں میں کاکھا نہیں بلہ ہی بنا ہی جا رہے ہیں ہاں جی یہ بلہ بنا رہے ہیں بلہ یہ ایسی چیز بنا رہے ہیں کہ لوگوں نے فیدہ موٹر سیکل تو وڈی سواری بناتی اور توسی بلہ دیکھو چچڑے کھانا لہا نہیں چھتر کھانا لہا بلہ بلہ یہ بتاؤ تمہارے پاس لائسنسیں جہاں پر تم یہ چنگچی بناتے ہو ایسی ایسی میں پسٹول بنا رہا ہوں ڈیا پسٹول بنا رہے ہیں خطرنا چیز بنا رہے ہیں تسی میرے بھائی جو چیز انسانی جان کے لیے قطرہ ہے وہ پسٹول ہی ہے رکشہ نہیں ہے وہ یا فرید صاحب پہلے یہ ڈیسائیڈ تو ہو نا کہ یہ موٹر سائیکل ہے رکشہ ہے وین ہے پک اپ ہے پھر اس کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے ایک اچھ ریل ہے اجاز انہوں نے آنے لائے ساڑا رکشہ نہ باندھ کرنا بہو جی بڑی لگزری سواری جے صحیح کہہ رہا یہ ویسے ساکب پتہ چلے کہ یہ ہے کیا منڈا یا کوڑی یہ فیریوں تا نہ رکھو گے نا اس کا تو پتہ ہی نہیں یہ ہے کی عزیزی اس بات کا تائیون خیر نہیں ہو سکا لیکن اب جو اعلان ہوا ہے اب اس پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر دیں بہو جی شاہد باغ یہ جاندہ جے گوال مڈی یہ جاندہ جے باس انہوں کو ہاں جاوے باس سے کدھی پیکے نہیں گئی شاہد باغ ہی جانا انہیں تو انجی کارے یہ جاندے لے شاہد باغ ہی ہیں اور کتے جاندہ ہے گوال مڈی جاندہ ہے اور کتے انہوں کو کسی سے انہوں کے کار جائیں کریں دیکھو فرید صاحب بات یہ ہے کہ ٹانگیں یہاں چلتے تھے نا جی جسے ٹانگا کہتے ہیں ہوتی وہ بند کر دیا گیا کیا فرق پڑا ہے وہ جو لوگ ٹانگا چلاتے تھے ان کو اللہ تعالی نے اور روزگار دے دیا وہ رکشے رکشے چلانے نوے ہزار رکشہ ہے لاہور میں جو رکشہ ہے گرین رکشہ جسے کہتے ہیں آٹو رکشہ جسے کہتے ہیں یہ چالیس سے پچاس ہزار ہیں یہ چنگ چی بھئی ان کے بند کرنے سے اگر یہ پولوشن میں فرق پڑتا ہے یا جانے بچتی ہیں یا بہت سی اور چیزیں جو اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے وہ اگر نقصان سے ہم بچتے ہیں تو یہ بند کریں اس کی جگہ پہ کوئی بسیں چلا دیں گے دیکھیں نا میٹرو باس اور اورنج چین چل رہی ہے لاکھوں لوگ اس میں بیٹھ کے سفر روزانہ کر رہے ہیں بھائی بہتر ہی ڈی بھائی بہترہ